جاہن دوستو ویسے تو آپ نے عام طور پر بھارت کے آرمی، نیوی، ایہ فورس، بی ایس ایف، سی آر ایف، سی آئی ایس ایف، این آئی ای 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 ای، اسم رائی فلز جیسی ویبین فورسوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے کمانڈوز کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا نام سن کر ہی دشمن کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں یہ کمانڈوز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ زمین، پانی اور ہوا ہر جگہ لڑنے میں ماہر ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر کہ حیرانی ہوگی کہ اگر کوئی دشمن اچانک کوئی حملہ کر دیتا ہے تو ان سپیشل فورسز کو بہت ہی کم سمیں کے اندر اس حالات کو سنبھالنا پڑتا ہے تو دوستو آئیے آج ہم بات جانتے ہیں بھارت کے دس کھونکھار کمانڈوز کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان دس کمانڈوز کے بارے میں بتاتے سمیں ہم نے کوئی بھی رینک کرم وائز نہیں بتایا ہے ہم صرف آپ کو بھارت کے دس کمانڈوز کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک کمانڈو کون سا ہے یہاں کمانڈوز کو رینک کرم میں اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ سبھی فورسز اپنے آپ میں بیسٹ ہیں اور سبھی دیش کے لیے ہمیشہ مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں اس لیے انہیں کرم وائز رینک میں رکھنا غلط ہوگا تو آئیے جانتے ہیں بھارت کے دس کھونکھار کمانڈوز کے بارے میں دوستو یہ فورس بھارتی نیوی سینہ کی ایک سپیشل یونٹ فورس ہے مارکوز کمانڈو بھارت کے سب سے ٹرینڈ اور مارڈن کمانڈوز مانے جاتے ہیں مارکوز کمانڈو کا گھٹن انیس سو ستاسی میں ہوا تھا اگر بات کی جائے مارکوز کمانڈو بننے کی تو یہ کمانڈو بننا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اس کی ٹریننگ اتنی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے کہ انہیں مانسک اور شاری ریکروپ سے پورا ٹرینڈ کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے ان کے کام کی تو یہ آتنک واد سے لے کر نیوی آپریشن جیسی آپریشن میں استعمال کیے جاتے ہیں دوستو کچھ معاملوں میں انہیں امریکی سینہ سے بھی بہتر مانا جاتا ہے اگر بات کی جائے مارکوز کمانڈو کے موٹو کی تو ان کا موٹو ہے مارکوز کمانڈو بھارت کے سب سے خطرناک کمانڈوز میں گنے جاتے ہیں ان سے کسی بھی طرح کا آپریشن کروایا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں پانی سے لے کر زمین تک مہارت حاصل ہوتی ہے مارکوز کمانڈو نے آج تک جتنے بھی آپریشن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ پوری طرح سے سکسیسفول رہا ہے ان کمانڈوز کے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو پیرا کمانڈو بھارتی پیرا شوٹ ریزیمنٹ کے سپیشل فورس کی ایک یونٹ ہے پیرا کمانڈو کے سپیشل آپریشن ڈریکٹ ایکشن کیڈنیپنگ سمسیہ آتنکواد ویروہ دیابیان اور دشمنوں کو تلاش کرنوں نے تباہ کرنا جیسے کٹھن کام کو پیرا کمانڈو کرتے ہیں ایلیٹ پیرا کمانڈو مورڈن ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں یہ انڈیان آرمی کے ایک سپیشل یونٹ ہوتی ہے اسی فورس نے میامار سرجکل آپریشن کو بھی انجام دیا تھا ساتھی پیوکے میں سرجکل سٹرائک اسی فورس نے ہی کی تھی پیرا کمانڈوز یونٹ سپیشل فورس کا نرمار بھارت اور پاکستان کے بیچ 1965 کے بیچ ہوئی ایک جنگ کے سمیہ ہوا تھا دوستو یہ کمانڈو نہ صرف زمین بلکہ ہوا میں بھی آپریشن کو انجام تک پہنچانے کا ہنر رکھتے ہیں ایلیٹ پیرا کمانڈوز نے 1971 اور 1999 میں ہوئی جنگ میں بھی اپنی اہم بھومی کا نبائی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی ٹریننگ میں کیول 10 سے 20% کمانڈوز ہی یہ سے پاس کر پاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کو چکمہ دینے کے لیے کمانڈوز اپنا ہلیا بدلنے میں بھی کافی ماہر ہوتے ہیں نمبر 3 دوستو جب کبھی بھی ایلیٹ کمانڈوز کی بات آتی ہے تو سب سے جامباز کمانڈو نس جی بلیک کیٹ کمانڈوز کا نام ضرور آتا ہے یہ ایک allied counted terrorism special force ہے اور یہ ministry of home affairs کے انترگت آتا ہے ارثات یہ گرہ منترالے کے انترگت آتا ہے نس جی کا گھٹن بھارت کے کچھ فورٹسوں سے چھاٹ کر کیا جاتا ہے یہ بھارت کے سب سے وی آئی پی لوگوں کی سرکشہ کرنا جیسے پردھان منتری اور آتنک وادسے بچاؤ کا ذمہ داری نس جی کا ہوتا ہے نس جی ہمیشہ کالی نکاب کالی کپڑے کالی ہاتھیاروں کا ہی استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں black cat کمانڈو بھی کہا جاتا ہے نس جی کمانڈو کا موٹو سروتر سروتم سرکشہ ہے نس جی کمانڈو کو بیسٹ اس لیے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ایک آرمی کا جوان بندو کے چلانے کی تیاری پوری جیون کرتا ہے وہیں ایک نس جی کمانڈو ہفتے بھر میں ہی کر لیتا ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نس جی کمانڈو کتنے خطرناک ہوتے ہیں نس جی کمانڈو بینا ہتھیار کے بھی دشمن کو مار گرانے کی طاقت رکھتا ہے انہیں کئی طرح کی مارشل آرٹس بھی آتی ہیں اور بھارت کا اکلوتا بوم ڈیٹا سنٹر بھی نس جی کے پاس ہے نمبر فور کوبرا کمانڈو کوبرا کمانڈو فورس کا گھٹن 2008 میں کیا گیا تھا کوبرا کمانڈو کا پورا نام کمانڈو بیٹولین فور ریزولیوٹ ایکشن ہے ان کی ٹریننگ تین مہینے کی ہوتی ہے اس فورس میں دس ہزار کمانڈو ہیں جنہیں الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ ٹیم میں باٹا گیا ہے اس فورس کے جوانوں کو گوریلہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے جوان گھات لگا کر حملہ کرنے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ فورس زیادہ تر گپت کام کرتی ہے راشتر بھون سنسد بھون اور کئی امارتوں کی سرکشہ کی ذمہ داری ان کی ہی ہوتی ہے اس دنیا کی بیسٹ پیرا ملٹری فورس میں اسے گنا جاتا ہے یہی نئی ان سے ٹریننگ لینے کے لیے کئی دیشوں کے جوان آتے ہیں کوبرا کمانڈوز جنگل کے باتاورن میں سربائیو کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ سپیشل فورس جنگل میں بینا کسی مدد کے گیارہ دنوں تک لڑ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوبرا کمانڈو وشیو میں پہلے نمبر پر ہیں جنگل میں بار فیر نقسلیوں آتنک وادیوں سے لڑنے اور دوسرے کئی طریقوں سے خاص طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے ہتھیاروں تقنیقی کے معاملے میں بھی کوبرا کمانڈوز کچھ الگ طریقے سے ہی تیار کیا گیا ہے بینا کسی مدد کے دو ہفتے تک جنگل میں لڑتے رہنا یہ ان کی ایک خاصیت ہے اور ان کا موٹو ہے وکٹری فور گلنٹرین وار دوستو گھاتک کمانڈوز کا کام ہوتا ہے بھارتیا تھلسینہ کے ساتھ کام کرنا یہ ایک بیس لوگوں کی پلڈن ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے دشمنوں کو چونکانا اور تھلسینہ سے آگے چل کر کام کرنا تاکہ آنے والے خطرے کی جانکاری پہلے ہی پتا چل جائے اور یہ کمانڈو دشمن کے علاقے میں چھاپا مارنے کا کام کرتے ہیں یہ بڑے بڑے جنگی ہتھیاروں دشمنوں پر دور بیٹھے ہوئے بھی وار کر سکتے ہیں دوستو کارگل کے یود میں بھی ان کا کافی سہیوگ رہا تھا کوبرا کمانڈو کی ٹریننگ بہت ہی کٹھن اور خطرناک ہوتی ہے انہیں پروتہ روہن اور پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پیدل تیزی سے چلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں ہاتھ میں بندوق لے کر اور پیٹ پر پچیس کلو وزن لے کر میلوں دور تک دوڑایا جاتا ہے گھاتک کمانڈوز کے جواب اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک جوان بیس بیس لوگوں پر بھاری پر جاتے ہیں اس سمیں موجودہ سمیں میں گھاتک کمانڈو میں سات ہزار کمانڈو فورس میں شامل ہیں دوستو بھارتی ار فورس نے اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے آسمانی فورس گرر فورس کی ستھاپنا کی دو ہزار چار میں یہ گرر کمانڈو ہوای یود میں ماہر مانے جاتے ہیں انہیں اپنے ہنر سے پتا ہوتا ہے کہ کیسے دشمن کی سیما میں گھس کر اپنے ساتھیوں کو باہر لانا اور انہیں نیست نابود کرنا ہے گرر کمانڈو کو یود کے دوران دشمن کی سیما کے بیچے کام کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے گرر کمانڈو نومل آرمی فورسز سے علاق کالی رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں باقی فورس سے علاق یہ گرر فورس بننے کا موقع کیول یا فورس کے گرر فورس کو ہی دیتی ہے ان کی ٹریننگ بہتر گھنٹوں کی ہوتی ہے اور یہ ٹریننگ کیول ٹرینر ماتھر ہوتی ہے جبکہ پوری ٹریننگ کرنے کے لیے تین سال کا وقت لگ جاتا ہے ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے پرہار سے سرکشہ یہ گرر کمانڈو ہر طرح کے پرہار سے دیش کی سرکشہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہیں کمانڈو کو ایئر باؤنڈ سیزر، ایئر فیلڈ سیزر اور کاؤنٹر ٹرینرززم کا ذمہ اٹھانے کے لیے بھی ٹرینڈ کیا جاتا ہے انڈیا نے فورس کے گرر کمانڈوز نہ کیول دھرتی آکاش اور پانی میں کسی بھی پرکار کی سمسیہ کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں بلکہ دشمن کے گھر میں گھس کر بھی مار سکتے ہیں گرر کمانڈوز نے جمو اور کشمیر میں انڈیا آرمی کے ساتھ کئی کاؤنٹر انٹرجنسی آپریشن کر چکے ہیں دوستو ایس پی جی کا پورا نام سپیشل پروٹیکشن گروپ ہے آپ کو بتا دے کہ ایس پی جی کو سپیشل پردھان منتری کی سرکشہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو یہ کمانڈوز ہمیشہ سمپل ٹریڈ مارک سفاری سوٹ اور آنکھوں پر بلیک چشمہ لگائی دیکھتے ہیں لیکن خاص موقع پر ایس پی جی کمانڈوز کو بندوق کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے یہ کمانڈو بہت ہی فٹ اور چالاک ہوتے ہیں پورا پردھان منتری اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد 1985 میں اس فورس کو بنایا گیا تھا ایس پی جی کے جوانوں کا چین پولیس پیرا ملٹری فورس بی ایس ایف سی آئی ایس ایف سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی سے کیا جاتا ہے ایس پی جی کمانڈو فورس گرہ منترالے کے عدین ہوتی ہے نمبر ایٹ سپیشل فرنٹیئر تھرڈ ایم ایم دوستے سپیشل فرنٹیئر فورس یعنی کے ایس ایف ایف کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی بہت سٹیکتہ سے کام کو انجام دینے میں یہ ماہر ہوتے ہیں کرنٹ سے بھی زیادہ فورتی والی ایس اینک مائنس 30 سے 40 دگری تاپمان میں بینہ کپڑوں کے گھوم سکتے ہیں اور آگ سے بھی کھیل سکتے ہیں اور پہاڑ پر چڑنا ہو کھائی میں کودنا ہو بم بارود ساتھ ہو یا خالی ہاتھ ہو یہ دشمنوں کو ڈھیر کرنے میں ماہر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کے تحت اپنے شریر کو فولاد بنا لیتے ہیں جو ہر کٹھن سے کٹھن سبے میں اپنے کام کو بہت خوبی انجام دے سکتے ہیں شروعات میں انہیں رو اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA دوارہ ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن اب ان کا خود کا ٹریننگ سینٹر بھی ہے جہاں پر یہ ہارڈ ٹریننگ لیتے ہیں دوستو بتا دیں اس فورس میں ماہلہ فورس بھی شامل ہے اور وہ بھی اتنے ہی مشکل ٹریننگ سے گزرتی ہیں اس کا ٹریننگ سینٹر اترکھنڈ کے چکراتا میں ہوتا ہے جہاں پر پانچ ہزار کمانڈوز ہیں یہ کمانڈو خاص طور سے پہاڑوں پر یودی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں یہ ایک سیکریٹ فورس ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی زیادہ پتہ نہیں ہوتا نمبر نائن نینجا کمانڈو دوستو نینجا کمانڈو CISF کی ایک سپیشل یونٹ ہے ان کمانڈو کو انڈین نینجا وارئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کمانڈو نقسلواد کا خاتمہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کمانڈوز کو زیادہ تر نقسلواد شیطر میں تینہت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ لوگ وی آئی پی لوگوں کی سرکشہ دیتے ہیں وہیں یہ کمانڈو بینہ ہتھیار کے بھی لڑنے میں کافی ماہر ہوتے ہیں یہ کمانڈو کسی بھی ویپن کو آسانی سے مینج کر سکتے ہیں اس فورس کا گھٹن ستھرہ نومبر دوہزار چھے میں بنایا گیا تھا اور انہیں سپیشل سیکیورٹی گروپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ کمانڈو پوری دنیا میں کوئک ایکشن لینے کے لیے مشہور ہیں جسے مہاراشترا سرکار نے مائی دوہزار دس میں آتنکوادی حملوں کے بعد بنایا تھا ان کمانڈوز کا کام ممبئی میٹروپولیٹن کو سرکشت رکھنا ہے یہ کمانڈو کسی بھی آپدہ سے لڑنے کے لیے پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور یہ کمانڈو کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ کچھ خاص لوگوں کو سرکشہ بھی پردان کرتے ہیں دوستو موجودہ سامنے میں تین سو سے زیادہ کمانڈو فورس ون میں موجود ہیں تو دوستو یہ تھے بھارت کے دس سب سے خطرناک کمانڈوز آپ کو ان کمانڈوز کے سب سے زیادہ خطرناک کمانڈوز کون سا لگا ہمیں کمانڈوز میں ضرور بتائیں اور ہاں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہے تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے